تمام دیکھنے اور سننے والے پیارے پیارے اسلامی دوستوں کو السلام علیکم ورحمت اللہ ببرکاتہ پیارے دوستوں میں ہوں افثان علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پیارا سا ہندی اسلامی یوٹیوب چینل دین کی باتیں پیارے دوستوں ہمارے یوٹیوب چینل پر آپ لوگوں کا خوش آمدید دوستوں آز کی اس ویڈیو میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ ایسے کون سے دو شخص ہیں جو جنا کر کے بھی بے قصور ہیں تو دوستوں اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو دل سے لائک کر کے چینل کو سسکرائب کر کے ہمیں سپورٹ ضرور کریں تو چلیے دوستوں شروع کرتے ہیں ویڈیو ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ راستے سے کہیں جا رہے تھے اتنے میں انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایک عورت کو پکڑے ہوئے ہیں اور وہ اسے گھسیتتے ہوئے کہیں لے جا رہے ہیں اور اس عورت کا یہ حال ہے کہ وہ عورت تڑپتی ہوئی نظر آ رہی تھی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں سے پوچھا آپ اس عورت کو کیوں پکڑے ہو اور اس کو آپ کہاں لے جا رہے ہو تو ان لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اس عورت کو سجا دینے کے لیے لے جا رہے ہیں کیونکہ اس عورت نے جنات کیا ہے دوستوں یہ سنتے ہی حضرت علی رضی اللہ عنہ جوس میں آ گئے اور انہوں نے ان لوگوں کو ڈانٹا اور کہا کہ چھوڑ دو اس عورت کو یہ سن کر ان لوگوں نے اس عورت کو بہی پر چھوڑ دیا اس کے بعد وہ لوگ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور ان سے کہا کہ ہم نے آپ کے حکم کے مطابق ہم نے اس عورت کو پکڑا اور اس کو پکڑ کر سجا دینے کے لیے لے جا رہے تھے مگر راستے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ مل گئے اور انہوں نے اس عورت کو چھوڑوا دیا یہ سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں سے کہا کہ اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس عورت کو چھوڑوایا ہے تو جرور کچھ بات ہے جس سے ہم سب بے خبر ہیں جاؤ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلا کر لاؤ اس کے بعد وہ لوگ حضرت علی کے پاس گئے اور ان کو بلا کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس لائے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا علی آپ نے اس جناکاری عورت کو کیوں چھوڑوا دیا ایسی کیا بات ہے جس بات سے ہم سب بے خبر ہیں اس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ مسکرائے اور فرمانے لگے کہ یا عمر فاروق آپ نے نبی کریم حجور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث صریف نہیں سنی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ وہ دو ایسے لوگ ہیں جن پر کلم نہیں لکھے جاتے جن پر گناہ نہیں لکھے جاتے نمبر ایک جو نابالک ہو جب تک کہ وہ بالک نہ ہو جائے اس بقت سے پہلے تک اس کے نام عامال میں کوئی بھی گناہ نہیں لکھے جاتے نمبر دو ایسا سکست کی جو پاگل ہو دیوانہ ہو ان پر بھی کوئی گناہ نہیں لکھے جاتے تو آپ جس عورت کو پکڑ کر لے جا رہے تھے وہ بھی پاگل تھی اور جس سکست نے اس کے ساتھ جنا کیا جس نے اس کے پاگلپن کا فائدہ اٹھا کر اس کے ساتھ جنا کیا وہ سکست گناہگار ہے حق علی مولا علی دوستوں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو دل سے لائک کر کے ضرور جائیں موسیقی موسیقی